اسلام علیکم مائی ویورڈ کہتے ہیں آپ سب ویلکم بیک شمال افلوک سونٹو فائف میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کراچی وجود میں کیسے آیا کراچی میں سب سے پہلے بسنے والا شخص کون تھا کراچی کو روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے یہ وجود میں کس طرح آیا اور کراچی کین حالات سے گزرا کراچی پہلے کیسے تھا اور اب کیسے یہ سب کو جانتے ہیں کیلئے اس ویڈیو کو کمپیٹ فورس کیجئے گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹر ہے دوستو کراچی ہمارے ملک کا سب سے بڑا شہر ہے عبادی کی لحاظ سے یہ دنیا کا باروان ترین شہر ہے لیکن شاہد کراچی کی عبادی اس سے بھی کئی گناہ زیادہ ہے جو کے ریکارڈ میں ہے کیا آپ جانتے ہیں یہ مشہور شہر دو سو سال پہلے کیسے دیتا تھا اور یہ کڑوڑوں لوگوں کا شہر کیسے تعمیر ہوا یہ سب کو جانے ہیں اس ویڈیو میں دوستو یہ ستانہ سو نتیس کی بات ہے جب کراچی شہر وجود میں نہیں آیا تھا آج جہاں کراچی شہر موجود ہے اسی جگہ پہلے بلوجستان سے کچھ مچھیروں کے قبلوں نے آ کر یہاں عباد ہونا شروع ہو گئے کہانی کے مطابق انہی میں سے ایک عورت تھی جس کا نام مائک کولاچی تھا یہ وہ عورت پہلی تھی جو یہاں آ کر عباد ہوئی اور انہوں نے پہ فیملی کو بھی پاس رکھا یہ عورت اپنی گزر بزر کے لیے مچھلیاں پکڑتی تھی اسی عورت کے نام سے اس شہر کا نام کولاچی رکھ دیا گیا یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں مچھیرے رہتے تھے ستانہ سو بہتر میں سندھ کی حکومت نے اس زگہ کو بحرین کی طرف تجارت شروع کر دی تھی یہاں ایک قلعہ بھی بنایا گیا تھا دوستو وقت گزرتا گیا اور ستانہ سو نینانوے میں یہاں برطانوی راج نے ایک فیکٹری بھی کھولی تھی لیکن اس فیکٹری کو بہت جلد بند کر دیا گیا تھا لیکن برطانوی راج کی نظر اس جگہ پر پڑ چکی تھی وہ اس جگہ پر اپنا راج کرنا چاہتے تھے اور اس جگہ کو مارڈرن شہر بنانا چاہتے تھے اٹھانہ سو انتالیس کی بات ہے دوستو جب برطانوی راج اس علاقے میں قبضہ کر لیا تھا برطانوی راج اس جگہ سے ریشیا اور اگوانستان کے لیے اپنی چیزیں بھیجا کرتا تھا بریٹش لوگ یہ جانتے تھے کہ اس جگہ کی بہت ہی امپورٹنس اینڈ ویلیو ہے اسی لیے وہ کراچی شہر کو مارڈرن شہر بنانا چاہتے تھے دوستو دراصل اٹھانہ سو چالیس کے بعد ہی کراچی کی اصلتہ میں شروع ہوئی تھی جب کراچی کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی اس شہر میں نئے کاروبار بھی شروع ہو رہے تھے اور اس جگہ کی عبادی بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی تھی برطانی راج کے دور میں کراچی کو کولاچی کہا جاتا تھا ایٹین سیونٹی ایٹ میں برطانی راج نے اس شہر کو ٹرین کے ذریعے دوسرے علاقوں سے جوڑ دیا تھا اٹھانہ سو نبے میں کراچی کی مشہور مارکیٹ بھی بنائے گئی تھی کراچی میں سڑکوں کی تعمیر بھی شروع ہو گئی تھی یہاں تک کہ کراچی کی سڑکوں پر جھوڑ لگانے والے بھی موجود تھے کراچی کی امارتوں کو بہت خوبصورتی سے سجا جاتا تھا اسی دور میں کراچی میں جم خانے بھی کھولے گئے تھے دوستوں ہم کراچی میں یہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ پبلک نہیں ہے لیکن آج سے ایک سو بیس سال پہلے کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ سٹیشن پرائے گیا تھا جو کہ کافی عرصہ تک کراچی میں چلتا رہا اس وقت کراچی کی عبادی صرف ایک لاکھے قریب تھی دوستوں انیس سو چودہ میں کراچی برطانوی کو سب سے بڑا اناج ایک سپورٹ کرنے لگ پڑا تھا کراچی ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک بہتی مشہور شہر بن چکا تھا کراچی کی ایک اور یہ خاص بات ہے کہ اس شہر میں قادی عظم محمد علی جنابی پیدا ہوئے دوستو 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تب اس شہر کو پاکستان کا کیپٹل بنا دیا گیا تھا یہ وہ وقت تھا جب کراچی کی عبادی بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی انڈیا سے لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر پاکستان کے اسی شہر میں ایک نئی زندگی شروع کرنا سٹارٹ ہو گئے 1959 میں اسلام آباد کو پاکستان کا کیپٹل بنا دیا گیا لیکن یہ وہ دور تھا جب کراچی پوری دنیا کے لئے ایک مثال تھا یہاں تاکہ ساؤتھ کوریا نے کراچی کے فائف یئر پلان کو کوپی کیا اور بھی اس شہر کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی سٹوری بہت زیادہ تلخور افسوسناک ہے دوستو کراچی میں مشہور سنگرز اینڈ ایکٹرز بھی کراچی سے بلونگ کرتے ہیں اور جہاں تک بات کی جائے کھانے کی تو کراچی والے کھانوں کے معاملے میں بہت زیادہ کریزی ہوتے ہیں ان کو رات کی دھائی بجے برگر یا پھر برینی دی جائے واؤ امیزنگ ہو جائے گا اور جہاں تک بات ہے شادی کے سیزن کی یہ بھی کراچی سے سٹارٹ ہوا تھا کراچی میں سب سے بڑی اندی فانڈیشن کی ایمبلس بھی یہی پہ ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کراچی کیسے وجود میں آیا کراچی پہلے کیسے جیسے دیکھتا تھا آپ کیسا ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کرنا ملتے ہیں آپ ایک اچھو نئی ویڈیو ساتھ یا پھر انٹرسٹک انفرومیٹی ویڈیو ساتھ تب تک لئے آپ مجھے جازہ دیجی اللہ فیص اور ٹک کیر خوش رہیں آباد رہیں